ہندو کا مطلب ہے برامنوں کا غلام برامنوں کے غلام کا کیا مطلب ہے کہ ہندو برامنوں کا غلام کیا مطلب ہے اس کا کیونکہ ایک جامپل کی طرف بتاتا ہو جو اسی اسی وہ بھی اسی ہندو نہیں ہے جب وہ ہندو بنتا ہے تو مسلمان کا گھر جلاتا ہے مسلمان کو مارتا ہے مسلمان کے پکڑتا ہے درتا ہے اس کی عطیہ کرتا ہے برامن اس کا استعمال کرتا ہے استعمال کرنے کے بعد فیک دیتا ہے کیونکہ جب نوکری کا آر اکشن کا معاملہ آتا ہے تو برامن اس کو کہتا ہے کہ تم لائک نہیں ہو لائک نہیں ہو کا مطلب ہے تم نالائک ہو نوکری چپراسی کی نوکری دینے کے لئے بابو کی نوکری دینے کے لئے کہتے ہیں تم لائک نہیں ہو نالائک ہو مسلمان کو مارنا ہے بہت لایک ہو فساد کرنا ہے بہت لایک ہو محب لنچنگ میں مار دینا ہے بہت لایک ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے برامر ہمارا مسلمانوں کے ویرود میں کیول استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کر کے فیک رہے ہیں مدیدہ دیاعتی آدمی ہو استعمال کرنا اور فیک دینے کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہو دیاعت میں کسان کھیتی میں جاتا ہے اس کو کبھی کبھی ٹویلیٹ لگتا ہے تو ٹویلیٹ کرتا ہے پانی ہوتا نہیں ہے تو آجو باجو میں پتھر دیکھتا ہے اور دو تین پتھر اٹھا کر پتھر سے پیچھوارا پوچھتا ہے پوچھنے کے بعد پتھر کو فیک دیتا ہے یوز انترو تو برامر نے اسی اسٹی او بی سی کو جب ہندو بناتا ہے تو یہ پتھر کی طرح یوز انترو کر دیتا ہے یہ سامان نے بات بتا رہا ہوں اس سے زیادہ بڑا بیوار کرتا ہے ہم لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اب اس معاملے کا سامان کیا ہے یہ کہہ کر اپنی بات سماپت کا دیتا ہوں کسی فساد میں کسی بھی معاملے میں برامر کبھی کسی مسلمان کے گھر پر حملہ کرنے کے لئے نہیں جاتا ہے وہ اسی اسٹی او بی سی کو مسلمان کے ویرود میں استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے برامر اگر اسی اسٹی او بی سی کا استعمال مسلمان کے ویرود میں کرتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو برامر اس کو جگہتا ہے مسلمانوں کے ویرود میں یہ مسلمان تمہاری دشمن ہیں وہ جائیل ہے دو تین ہزار سال کا اس کو ترک کرنا نہیں آتا اس کو دلیل کرنا نہیں آتا اس کو غلط اور صحیح کا ججمن بنانا نہیں آتا وہ برامر کی بات مان لیتا ہے اور مسلمان کے ویرود میں کام کرنے کے لئے راجی ہو جاتا ہے جب وہ راجی ہو جاتا ہے تو برامر اس کو ہزاروں سالوں سے پیٹ رہا ہے پھر بھی راجی ہو جاتا ہے تو سمجھ شاہ اسٹی او بی سی کے لوگ ہے جو مظلوم لوگ ہے جو جاہل لوگ ہے وہ ہے سمجھ شاہ تو سمادان کیا ہوگا سمادان ان مظلوموں کو ان ظاہلوں کو جگانا ہوگا کہ تمہارا استعمال ہو رہا ہے تو جن کا استعمال ہو رہا ہے ان کو جگانا ہوگا اور برامروں کے استعمال سے ان کو مکت کرنا ہوگا اگر اسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگ برامروں کے استعمال سے استعمال ہونا بند ہو گیا بند ہو گیا تو کس کا بائدہ ہوگا مسلمان پر فساد نہیں ہوگا مسلمان کو دھھے گا پکڑے گا مارے گا حتیٰ کرے گا اس کے لئے مسلمان کی ویروہد میں کام کرنے کے لئے مین پاور اپلبد نہیں ہوگا سٹی اسٹی capacidad کا مین پاور اپلبد نہیں ہوگا برامن خود مسلمان کے بستی میں نہیں جا پائے گا برامن مسلمان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر پائے گا اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے دوارا جو جاہیل لوگ ہیں جو مجلوم لوگ ہیں جن کو کرا کر رکھا گیا جن کو گنام بنا کر رکھا گیا گناموں کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے اس کے مالک کی رائے ہی گنام کی رائے ہوتی ہے یہ سمجھو بزرماروں کے زمانہ ضروری ہے کہ گنام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے گنام کا اپنا کوئی ویچار نہیں ہوتا ہے گنام کا اپنا کوئی سوچ نہیں ہوتا ہے اس کے مالک کا سوچ ہی اس کا سوچ ہوتا ہے اس کے مالک کا ویچار ہی اس کا ویچار ہوتا ہے اگر اس پرستیتی سے ظالم کے اتیچار سے پیڑید جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ لوگ جگہ دیتے ہو تو مسلمان اگر جگہنے کا کام کر دیتا ہے تو جگنے کے بعد وہ لوگ وہ اسٹی اسٹی و بی سی کے لوگ مسلمانوں کو اپنا بھائی مانیں گے اور اس کے خلاف برامنوں کے دوارہ کسی بھی بات پر انجام تک پہنچانے کا کام نیکنے ایک اپائے لائک شیئر سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب